اسلام علیکم کلاس یہ سب سے پہلے فنکشنل انگلیش میں میں نے آپ کو ایک چیز بتانی ہے کہ ایڈیمز تو آپ نے کی ہیں 5,21,22 پیجز سے اس کے علاوہ بھی ہم نے اور بھی امپورٹنٹ ایڈیمز کرنے ہیں اب یہ جو ہم کرنے لگیں گے ہیں پیج نمبر 506 پہ ڈیلی ہم 15 ایڈیمز کریں گے اور یہ جو ایسے ایڈیمز ہیں جو پہلے بھی آ چکے ہیں تو کئی ایڈیمز جن میں بہت امپورٹنٹ ہیں کئی ایڈیمز آپ پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن کرنا ان کو بہت ضروری ہے پیپرز میں ان میں سے بھی بہت زیادہ آتے ہیں تو آج ہم کرنے لگیں 506 پیج پہ نمبر ون سے اے بی سی میں اور یہ ایسے ایڈیمز ہیں جو آپ انٹر میں بھی ضرور پڑھ کے آئے ہوں گے سب سے پہلے اے بی سی بنیادی علم یعنی بیسک نولیج جو ہوتا پینٹنگ کی جگہ پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش لکھ سکتے ہیں میٹھمیٹکس لکھ سکتے ہیں یعنی اسے پینٹنگ کا بنیادی علم بھی نہیں پتا نمبر ٹو شک کو شبہ سے بالہ در یعنی ایسی چیز جس پہ شک شبہ نہیں کیا جا سکتا his loyalty is above board لائلٹی کی جگہ پہ honesty بھی لکھ سکتے ہیں یعنی اس کی دیانتداری یا وفاداری شک شبہ سے بالہ در ہے نمبر ٹری add fuel to the fire جلتی پر تیل ڈالنا مثال کے طور پہ کہیں لڑائی ہو رہی ہے تو آپ نے کوئی ایسی بات کر دی جس سے لڑائی ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ شروع ہو گئی ہو add fuel to the fire لفظوں پہ گوھر کریں تو آپ کو پتا جل سکتا ہے add کے مطلب اضافہ کرنا fuel کہتے ہیں اندن کو پیٹرل کو fire کے اوپر جب آپ add petrol ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پہلے ہی جل رہی ہوتی ہے اور بھی بھڑک اٹھتی ہے his bitter sorry his bitter remarks added fuel to the fire and their friendship ended ان کی اس کے تلخ الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور ان کی توستی ختم ہو گئی نمبر فور add insult to injury مزید بیزتی کرنا his first he first slapped him and then added insult to injury by abusing him پہلے تو اس نے اسے تھپڑ مارا پھر مزید اس کی بیزتی کی اور اسے گالیاں دی نمبر فائیو after one's own heart اپنی مرضی کے مطابق he is doing his this job after his own heart وہ یہ کام کر رہا ہے وہ اب یہ نوکری کر رہا ہے اپنی مرضی کے مطابق نمبر سیکس a dark horse چھپا رستم he is a dark horse وہ ایک چھپا رستم ہے چھپا رستم کون ہوتا ہے جس پہ جسے سارے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ سب کو حیدان کر دیتا ہے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر کے he is a dark horse he will stand first in the examination وہ ایک چھپا رستم ہے اور وہ دھان میں اول آئے گا نمبر سیمن all and sundry تمام طبقوں کے لوگ یعنی چھوٹے بڑے تمام classes کے لوگ جو ہوتے ہیں society کے he is respected by all and sundry اس کی تمام لوگ عزت کرتے ہیں چھوٹے بڑے طبقوں کے تمام لوگ نمبر ایٹ all at sea گھبرا جانا he is all at sea in difficulty مشکل میں وہ گھبرا جاتا ہے نمبر نائن all in all بااختیار مجموعی طور پہ he is all in all in this college یا تو یہ سنٹینس کر لے ہاں کہ وہ اس college میں all in all بااختیار ہے یا پھر یہ بھی کر سکتے ہیں all in all she has done well مجموعی طور پہ اس نے اچھا کام کی ہے نمبر ٹین allah deen's lamp allah deen کا چراغ money is allah deen's lamp دولت allah deen کا چراغ ہے it can do anything یہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور نمبر eleven alpha and omega allah deen's lamp he knows the alpha and omega of this business وہ اس کاروبار کی allah deen's lamp allah deen's lamp ہر چیز کو جانتا ہے نمبر twelve apple of discord جھگڑے کا باعث کشمیر is an apple of discord between انڈیا and پاکستان کشمیر انڈیا اور پاکستان میں جھگڑے کی بنیاد ہے نمبر thirteen a man of letters عالم علامہ اقبال was a man of letters علامہ اقبال ایک عالم تھے پڑے لکھے شخص تھے یعنی fourteen hard nut to crack مشکل کام ending poverty is a hard nut to crack غربت کو ختم کرنا ایک بہت مشکل کام ہے نمبر fifteen آج کا آخری any day مشکل وقت we should save something for an any day ہمیں مشکل وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بجا کے رکھنا چاہیے لو جی یہاں تک آپ نے امانداری سے یاد کرنے ہیں روزانہ ہم نے daily fifteen یاد کرنے ہیں اس کے بعد میں کرنے لگا ہوں ابھی papers جو ہے آپ کا past papers یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں لیکن میں میری تزلی نہیں ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے دوبارہ سے یہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں paper ہے first paper ہے second annual 2018 کا یہ paper آپ کو میں نے book کی شکل میں گروپ میں شیئر کر دیا تھا اگر آپ کو پھر بھی نہیں ملا تو مجھے دوبارہ بتا دیجئے گا میں دوبارہ send کر دوں گا pdf کی شکل میں لیکن kindly یہ paper ضرور کرنے ہیں کیونکہ سارے سال کا کام ایک طرف اور یہ paper ایک طرف یہ paper اگر آپ نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا پھر آپ کے لئے کیونکہ اکثر دکھا گیا ہے کے پاس papers میں سے ہی paper بن جائے کرتا ہے تو question number one ہے section ایک اور یہ page number ہے جی three question number one vowel vowel participle adverb of frequency nominative case auxiliary verb ان پانچوں چیزوں کے دس نمبر ہوتے ہیں یہ سب سے پہلا جو question a part ہے یہ definitions کا ہے یہ آپ کے notes میں بھی جو definitions کے notes ہیں وہاں بھی available ہے اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کے book کے دو تین صفوں کے بعد ہر paper کے بعد اس کا solution بھی دیا ہوگا تو اس کے solution میں یہ definitions دی ہوئی ہیں participle adverb of frequency اس میں میں نے ایک چیز تھی کروانی تھی adverb of frequency میں وہ موجود ہے اس میں nominative اور subjective case کیا ہوتا ہے اس کے بعد اگلا question ہے auxiliary verb کی definition دی ہوئی ہے آپ کو جو میں book دی ہے اپ لوڈ کی ہے اس میں سارے answers موجود ہیں اس کے ٹھیک ہے اور یہ تو تھا پہلا question اب do as directed نا ہر paper میں یہ پہلے ہا question ہے یہ تو لازمی ہوتا ہے do as directed یہ دس نمبر کا question ہے اس میں اگر آپ دیکھیں بھی part ہوتا ہے question number one my watch keeps good time keeps میں اگر آپ دیکھیں keeps watch my watch subject ہے اس کے بعد جو verb آیا ہے first form کے ساتھ s e s e s s s s s s s s present simply or present indefinite ہے تو انہوں نے کہا جی اس کو negative میں بنائیں present indefinite کا negative بنائی جاتا ہے وہ آپ کو پتا ہے do not does not سے bant ہے تو اس کا answer یہ ہی ہوگا کہ اس کا answer یہ ہی ہوگا کہ he does not my watch does not keep good time second جو ہے take care of my belongings take care of take care of my belongings میں mood find out کرنا ہے اس کا جب بھی کوئی سنٹینس فرس فارم سے شروع ہو یا جب کوئی request کی جائے order کیا جائے وہ ہوتا ہے imperative mode اس کے آگا 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 is difficult to learn number four he presents an important document in the meeting change into past tense past کیسے بنانا ہے اس کا یہ ہی simple formula ہے کہ first form کو second میں بنانا پریزنٹڈ آجائے گا he پریزنٹڈ an important document in the meeting دیکھیں کتنا easy ہے دو دو نمبر کے یہ اور number five ہے ویل دی اور یہ جو ہے نا second and third ڈگری بنانا نہیں اس کی تو یہ adjective ہوتے نا اس طرح کی لفظ جو ہوتے جو y پہ ختم ہوتے ان کی second ڈگری بنیں ڈگری لگا کے ویل ڈی اور third ڈگری بنیں ڈگری لگا کے ویل ڈی ای یہ تو تھا جی اور یہ جو ڈگری ہم کر چکہ adjective میں میں بتایا تھا objective کے topic میں ڈگری کیسی بنتی ہیں آپ کی book میں ہی یہ موجود ہے ڈگری بنانے کا بھی آنسر آپ کو solution میں مل جائیں گے question number two میں change the number change the number five marks اس میں wolf کا number کا مطلب change کرنے کا یہ کہ singular ہے ان کو plural میں change کرنا جو plural اس کو singular میں wolf کا plural پونی کا پونی برش کا برش گوز کا گیز یہ بھی جو singular plural ہیں آپ کی book میں موجود ہے analysis کا analysis جو s i s پہ جو words ختم ہوتے ہیں وہ s e s پہ کر دیتے ہیں ان کو change کرتے ہو اس کے بعد change the genders poet کا poet tiger tiger e r کی بجائے r e ڈ ڈ کاؤ بلکہ بلکہ ہائیفر ہوتا ہے ہائیفر sorry اس کے بعد transform into abstract nouns abstract noun بھی ہم نے کیا تھا abstract noun میں poet کا poetry judge کا judgment honest کا honesty deep کا depth succeed کا success abstract nouns ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی جن کو feel کیا جا سکتا ہے جن کا کوئی body وجود نہیں ہوتا poet تو دیکھا جا سکتا لیکن poetry جو ہوتی ہے وہ ذہنی کیفیت ہوتی ہے judge judgment judge تو دیکھا جا سکتا لیکن judgment جو ہوتی ہے وہ ایک فیصلہ ہوتا ہے جس کو feel کر سکتے ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے honest کا honesty اسی طرح deep کا depth synonyms کا جو ہے synonyms ہم نے جو کرنے یہ آپ نے 50 پہلے والے کی ہیں بک سے وہ کافی ہیں اس کے علاوہ باقی پاسٹ پیپرز میں سے کر لیں تو enough ہے وہ scone کا solution موجود ہے پیچھے scone کا مطلب hate کرنا نفرت کرنا ہوتا ہے scone کی بجائے جو ہم نے word مانگ ہے hate کرنا نفرت کرنا contempt کرنا sentiment feeling کو کہتے ہیں emotion کو کہتے ہیں value کا مطلب worth ہوتا ہے vigorous کا مطلب ہوتا suggest کا مطلب propose ہوتا ہے اور پھر question ہے جی insert correct articles he is an honor to this profession وہ اس profession کی ایک honor ہے عزت ہے an honor میں نے بتایا تھا جو لفظ alf سے شروع ہوتے ہیں یا ain سے شروع ہوتے ہیں لکھنے میں honor کو آپ ترجمہ نہیں لکھیں گے آپ اس کو اردو میں لکھیں گے honor age سے ہے تو اس کو honor alf بندہ آ وغیر سے لکھیں گے honor honor تو یہ an سے ہوگا جو لفظ halif سے لکھنے میں ہوں گے یا ain سے لکھنے میں ہوں گے ان سے پہلے an آئے گا جو نہیں ان سے پہلے a 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 you gave me is very good one تو اس میں دا پہن جو پہن تم نے مجھے دیا تھا خاص پہن ہو کیا نا عام پہن نہیں ہے جو پہن تم نے مجھے دیا تھا وہ ایک بہت ہی اچھا تھا number three here is the book that you lent me یہ رہی وہ کتاب یہ خاص بک ہے جو تم خاص بنانا ہو تو دا لگتے جو پہلے ہی خاص ہو اس سے پہلے کچھ نہیں لگتے number four the indus is the longest river indus دریائے سندھ کو کہتے ہیں تو دریائوں کے ناموں سے پہلے دا لگتا اور longest جو ہے third degree سے پہلے دا ضرور لگتا جی insert appropriate prepositions prepositions انزام نے پڑی ہے پھر دیکھ لیں اس پاس پیپرز میں سے بھی کرنی ضروری ہے سبح زفیری اٹھنا صحت کے لئے بہت اچھا ہے یعنی گریجویٹس ہی اہل ہیں اس جاب کے لئے نیکسٹ ہے number three میں اکثر پاتا ہوں اس کو اس کے خیالات میں مسروف absorbed in کا مطلب ہوتا ہے very busy in number four the restaurant is adjacent to the tower adjacent to کا مطلب بلکل ساتھ ہو نا very close very near restaurant tower کے بلکل ساتھ ہے number five you need not be afraid of being late تمہیں دیر ہو جانے کا ڈر نہیں ہو نا چاہیے اس کے مہاد جی use appropriate work forms یعنی انہوں نے کہا ہے بتائیں tenses کر کے بتائیں اس میں اسی طرح سے آتا ہے پیپر میں آپ کو we do not like go to the movies اب اس میں دونوں طرح سے آسکتا like کے بعد ing بھی آسکتی ہے اور like کے بعد to والی فرم بھی آسکتی ہے we do not like to go بھی ٹھیک ہے going ریٹ نے نہیں مارا ڈوگ نے مارا ریٹ کو ریٹ object ہے اور object جب شروع میں آتا ہے object جب شروع میں آئے گا تو وہ passive ہو جاتا ہے اور passive کیسے بنے گا third form کے ساتھ اور third form سے پہلے ضرور کوئی بی کی شکل ہوگی بی کی مراد بی کی آٹ شکل ہوتی ہے is am are was were been being تو آئے گا the rat was killed by the dog یا is killed by the dog تو ٹھیک ہے just کا مطلب ہے اس میں آنا چاہئے یہ past perfect کا dance ہے کیونکہ اگلے حصے میں past لکھا ہو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے حصے میں past perfect ہے ایک کام ختم ہوا دوسرا کام جو تھا وہ بعد میں ہوا ہے جب ہم اس کے گھر پہ پہنچے تو ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے جائی چکا تھا وہا سے had just gone out four i never forget what they have told me تو اس میں آئے گا i will never forget جو اس نے مجھے ابھی بتایا میں کبھی اس کو نہیں بھولا سکوں گا i will never forget the children finished their homework the children have finished بچے اپنا کام ختم کر چکے ہیں اس کے بعد give one word substitution وہ بھی آپ نے important بتا دی ہیں آپ کے کون کون سے کر نے نشان لگا لی جگہ بک میں آپ کے گروپ میں شیئر کر دیا تھا ان کے نمبر جو تھے پہلے پچاس تو کرنے بک سے آپ نے اس کے بعد بک سے ہی جو important ہے وہ کرنے اس کے بعد یہ one word یہ لکھ ہے لینگویج تو اسے بولتے مونو گلوٹ اگر کئی لینگویج ہوتی ہیں تو اسے پولی گلوٹ کہتے ہیں اس کے بعد ہے نمبر تھری سپیکنگ ان سیورل لینگویج وہ ہے پولی گلوٹ پی او لی گلوٹ نمبر فور مووویمنٹ فرم ون پلیس ٹو دا اگ جگہ سے دوسری جگہ جانا میگریٹ کرنا ہوتا اور نمبر فائیف لاؤس آف میمری ایمینیزیا بولتے ہیں اس کو ایمینیزیا ایمین ایس آئی ہے اس کے بعد چینج دا نیریشن یہ میں آپ کو اگری ویڈیو میں سینڈ کرتا ہوں